بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہلِ بیت اور ان کے صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے جو اللہ تعالی کی انتہائی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں مہر اسلامیک ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس پہلے مہینے کی پہلی یکم محرم کو ایک خاص وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا اگر انسان اس وظیفہ کو یکم محرم دو محرم اور تین محرم صرف تین دن کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال جو بھی آفات مسائب مشکلات آسے بھی عملیات سے محفوظ رکھیں گے بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوگی یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ تلقین فرمائے تھے بطور توفہ دیئے تھے لیکن محرم کا پہلا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے انتہائی خاص اہمیت کا حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکے وہ مہینہ محرم کا تھا تو وہاں سے اسلامی کلنڈر کا آغاز ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کلنڈر کا آغاز ہو رہا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورا دیا کہ کچھ صحابہ نے مشکورہ دیا کہ رمضان المبارک سے اسلامی کلنڈر کا آغاز کیا جائے کچھ نے رجب کا مشکورہ دیا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج ہوئی تھی کچھ نے ربیو الاول سے آغاز کیا جائے کیونکہ ربیو الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور ربیو الاول میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا لیکن سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیستت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا لیکن آپ حضرات یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا جب نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے بدیدا منورہ حجرت فرمائی ایک ریاست قائم کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمات نازل ہوئے جہاد کا حکم نازل ہوا روزے کا حکم نازل ہوا نماز کے حکمات نازل ہوئے زکاہ کے حکمات نازل ہوئے ہج کے حکمات نازل ہوئے شراب کے حرمت کا حکم آیا پردہ لازم ہونے کے حکمات نازل ہوئے سودھ حرام ہونے کے احکامات نازل ہوئے یہ احکامات آئے اس کا تعلق حجرت کے ساتھ ہے حجرت ایک انقلاب ہے اس سے مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے ہمارے ربی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے اس لئے محرم سے آغاز ہوا محرم پہلا مہینہ اسلامی سال کا بن گیا اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے یکم محرم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے یکم محرم کو خلیفت المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے شہادت کا مقام پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے یکم محرم کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ بہت خاص عمل ہے عشاء کے بعد یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے اور مسلسل تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے میری موتبانہ گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن سپریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں عمل یہ ہے آپ نے پڑھنا ہے بس یہ کلمات ہیں یہ اللہ رمب العزت کی وہ صفت ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ السہرہ سید فاطمہ السہرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی دعا لمبی ہے لیکن آپ سال کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ جملہ آپ ستر بار پڑھ دیں اور دعا کریں کہ اے اللہ یہ سال میرے لئے رحمت و برکت و والا بنا اللہ پاک آپ پر رحمت و برکت نازل فرما دیں گے انشاءاللہ اللہ عمل دوبارہ سن لے یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین انشاءاللہ اشاق کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے آپ یہ کر لیں محرم یکم سے یکم تین تک مسلسل تین میں اس عمل کو جاری رکھیں ستر مرتبہ اسے اپنے ورد میں شامل کر لیں آخر میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس سال کو ہمارے لئے رحمت و برکت و والا بنائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خائر